آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کتنے آپ لوگوں کے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو اب تک غائب ہیں جن کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہیں اور کچھ ایسے بھی کہ جن کے بارے میں آپ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے دیکھیں جی شیر افضل مروض صاحب کا نہیں پتا چل رہا پہلی بات پر یہ ہے کیوں نے کہاں رکھا گیا ہے ان کی فیملی جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے سلسلے میں کہ بلکل بھی کوئی اتا بتا نہیں چل رہا ان کا ادھر ان کو رکھا گیا ہے جو ہمارے چیئر مین ہے بریسٹر گور صاحب وہ ان کی رہائیتہ تو آ رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ ان سے رہا کر دیا گیا ہے اسی طرح شویب شاہین صاحب کو انہوں نے آج تیش کیا ہے اب چند ایک اور ہمارے امین نیز ہیں وہ بھی ان کا کوئی اتا پتا نہیں چل گا شیخ وقاد صاحب ہیں دیگر اور اسی طرح دوست ہیں تو دیکھیں مطلب یہ خالات اس محج پر پہنچ گئے ہیں محض یہ حکومت اور حکمران ایک چلسے کی وجہ سے اس قدر بکھلا گئے ہیں اور آپ ساری قوم جانتی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جلسہ اور پھر جب بھی تحریک انصاف کا اسلامباد کے جلسے کی بات تو کس طرح اس کو ملتوی کیا جاتا تھا کئی ایک جگہ کئی ایک مقامات اس کے تبدیل کیے گئے یہاں تک کہ جلسے کی ایک رات پہلے بھی ایک جگہ اسے دوسری جگہ کے اوپر شفٹ کرنا پڑا اور جلسے والے دن بھی جس طرح کی رکافتیں کھڑی کی گئیں اور اس کے بعد جو جب وہاں ایک عوام تاریخی عوام ایک جلسے میں شرکت کرتی ہے اور حکومت جو ہے مقلعہ ہوتی ہے اور اسی رات آپ کو بتائے کہ ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ شیلنگ ہو رہی تھی ہماری لیڈرشیف ہمارے کارکنوں ہمارے ورکنوں کے ساتھ فکڑ دکل کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو خوش کے ناکھون لینے چاہیے خوش کے ناکھون اس میں اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا اسلام آباد میں کئی ایک جلسے ہوئے ہیں اچھا امیٹرز یہ بتائیے گا کہ کل آپ لوگوں کے کچھ ہمینیز کی گرفتاری ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے حمل میں لائے گئیں اور کچھ لوگوں کی جو گرفتاریاں ہیں وہ کچھ سیول کپڑوں میں ملبوس افراد کی جانب سے لے کر آئے گئیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کے رہنمہ گفتگو فرما رہے تھے آپ کو معلوم ہے وہ گرفتارے ہیں کس کی طرف سے حمل میں لائے گئیں دیکھیں یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جو سیول کپڑوں میں آتے ہیں جو بھی کو ڈالوں پہ آتے ہیں جنہوں نے اپنے مو بھی چھپائے ہوتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں کہاں ان کو غائب دار دیا جاتے ہیں لوگوں کو یہی تو ہم ڈال کر رہے ہیں یہی تو ہم کہیے سکشنز ڈال چکے ہیں کوٹس میں برائے مربانی نہ صرف ہم اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں بلکہ ہر اس شخص کی بات کرتے ہیں کہ جس کو اچانک سے غائب دیا جاتا ہے اور کوئی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اچھا عمر ڈار صاحب جمعہ کو کیا کریں گے لیکن لیکن آپ دار صاحب جمعہ کو کیا کریں گے جمعہ کو احجاج کی کال دی ہوئی ہے پورے پاکستان دیکھیں دیکھیں بلکل کہوں لوگ احجاج کریں گے کیوں نہیں چلیں گے جب ظلم کریں گے تو ظلم کے خلاف تو ہمارا جو اسلام ہے دین ہے مذہب ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ ظالم اور جابر حکمران کے خلاف جو ہے آواز کو بھر کریں اور اکیس کا جو جلسہ ہے لاہور کا برکورکتی جو آج کریں گے اکیس کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس میں جو ظاہر ہے سیالکورٹ نزدیک پڑتا ہے لاہور کے تو کتنی کا پارٹی سپیشن ہوگی لاہور کے جلسے کے اندر اور سیالکورٹ سے کتنی کے بسے لائے گے آپ مجھے مجھے پوچھ رہے کتنی کا پارٹی سپیشن ہوگی آپ چھوڑ دیں سیالکورٹ کو کترہ والا کو کشور سب سے زیادہ نزدیکل میں نے کہتا کہ لاہور کے سارے اکھر جو ہے وہ سیو کر ہمیں لاہور جانسہ کریں سیالکورٹ کی عوام لیکن پھر بھی پناہ پاکستان اندر اور بائر سے نہ بڑھا ہوگا میرے نام لیکن لیکن